آپ کی تفسیر جو ہے اور ہر ہر وہ مفسر اور ہر وہ صیرت نگار قابل احترام ہے ان کے لیے ان کی وہ کاوش آخرت کا توفہ ہے لیکن زیاؤل قرآن جس مقصد سے لکھی گئی وہ غالباً ان لوگوں کے دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے جن کے پاس دنیاوی تعلیم تو بہت ہے لیکن دینی تعلیم نہیں ہے جس پیرائے میں وہ تفسیر لکھی گئی جس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوئی جس طریقے سے اس میں چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا وہ پڑا لکھا تب کا جسے آپ میڈل کلاس کہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ تب کا انہیں ضرورت تھی ایک ایسی تفسیر کی بعض تراجم اور تفاصیل علماء کے لیے لکھی گئی بہت مشکل زبان ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اور بعض جو ہیں وہ بہت ہی عام لکھی گئی جن کے اندر کچھ ایسے موضوعات چھڑے گئے جو دلوں میں شکوک بہت پیدا کرتے ہیں لیکن تشفی نہیں کرتے لیکن ضرورت یا علمت کی جو تفسیر ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی پڑے اس پر اثر کرتی ہے اور میں شکرانے کے طور پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹھانوے میں میں نے ایک فیصلہ کیا اور میرے خیال میں شاید ابراہیم شاہ صاحب ہی اس کی گواہی دیں گے کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں اگر ہزاروں نہیں تو سیکڑوں یا ان قرآن تفسیریں جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو احباب کو بیٹیوں کو بچوں کو شادیوں پہ موقت مواقع پہ توفے کے طور پر پیش کر چکا ہوں اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے آگے بھی لوگوں نے یہی کیا پھر آپ کی دوسری کاوش جو ہے وہ ہے سیرت النبی پہ انتہائی خوبصورت اور جامع کاوش میرے خیال میں مغربی مدرزین کا جواب جس طریقے سے اس سیرت النبی کی کتابوں میں دیا گیا ہے غالباں کہیں اور وہ نہیں ملے گا اور خصوصی طور پہ جو اس کی آخری دو جلدے ہیں ان کے اندر ہر اعتراض کا اتنا خوبصورت جواب دیا گیا